اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو زیکیو فوڈز اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے آمین سوم آمین تو آج مپلو کے ساتھ ایک بہت ہی ریفرشنگ جوس کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں گریپ فروٹ جوس کی ریسپی اور اسے میں دو میٹھر سے بناوں گی تو ویڈیو کو مکمل واش کیجئے گا جی تو گریپ فروٹ کا سیزن آ چکا ہے اور مارکٹ میں یہ ایزیلی اویلیبل ہیں اور یہ بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے شگر کے پیشنٹ کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور بلڈ پیشر کو نارمل رکھنے کے لیے یہ بہت ہیلفل ہے سکن اور بالوں کے لیے بھی اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت ہی اچھا دوفہ ہے اب بھی اگر میں اس کے بینیفٹ بتانا شروع ہوگی تو ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں ایک سیپلٹ ویڈیو جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور گریپ فروٹ بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن یویلی بچوں کا گلہ اس سٹرس فروٹ سے خراب ہو سکتا ہے تو آج جو ڈرنک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آپ بچوں کو ٹینٹن فری ہو کر دے سکتی ہیں اس کا جوس نارملی بنانے کے تھوڑی دیر بعد کروا ہو جاتا ہے بیسیکلی اس کے جو بیچ ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی سکویز ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے ٹیسٹ کو تھوڑا پڑوا کر دیتے ہیں تو اجوز بنانے کی فوراً بعد اس کو یوز کر لیں تو یہاں پر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینا بلکل نہ جائیے گا تو یہاں پر میں نے کچھ گریپ فروٹ لیا ہے جن کو چھیل کر میں کچھ پیسیز میں ڈیوائیڈ کر دوں گی اس کے علاوہ اس کا جوس بنانے کا ایک اور میتھرڈ بھی ہے کہ سینٹر سے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں اور جوسر مشین پر رکھ کے اس کا جوس ریڈی کر لیں تو یہ سارے جو ہے وہ میں نے ڈیوائیڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں اب اس کو میں جوسر مشین میں ڈال کر اس کا جوس جو ہے وہ بنا لوں گی تو یہ گریپ فروٹ جوس بلکل ریڈی ہے اسے آپ اس ایزٹس بھی یوز کر سکتے ہیں کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو بچوں کو دینا ہے تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس میں تھوڑی سی ون ٹیبل سپون شگر یا شکر یا شہر دال دیں تو یہ بچوں کے لیے بلکل ہام فول نہیں رہے گا اس کے علاوہ میں ایک اور میٹھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے لی ہے دو گریپ فروٹس اور ان کو اچھے سے چھیل کے ان کی جو کاش ہیں ان کی لوپس میں سے اچھی طرح سے میں نے پلپ نکال لیا ہے اور اس کو اسی طرح کالا نمک لگا کر یوز کریں تو پھر بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو جس میک شور کیچئے گا کہ اس کے اندر کوئی بھی اس کا سیٹ جو ہے وہ نہ رہے تو اس کو میں ایک بلنڈر میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون شوگر آپ اس کے جگہ شکر یا شہر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک کالا نمک بھی یوز کر سکتی ہیں اور آدھا گلاس پانی اور اس کو میں بلنڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی جو ہے سمودی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کا فائبر بھی جو ہے وہ اس نے ہوا اسے جو ہے آپ ایک گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بلکل کڑوانی ہوگا تو جی دونوں جو ہیں گریف روٹ کی جوسیز آپ کے سامنے ہیں اور بہت ہی زبردست جو ہیں یہ ریڈی ہوئے ہیں تو اس جوز کو آج سے ہی اپنی ڈائیٹ میں شامل کیجئے آئی ہوب آپ کو میری آج کی یہ ریفریشنگ سی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے زی کی فوڈز کو اور انشاءاللہ میں جلد ملوں گی ایک نئی ڈیلیشیس ایزی اینڈ کوئک ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیروں خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا